عوض باللہ امن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحمن لاکھوں کروڑوں درود اسلام حضرت محمد مصطفیق والاہر والی اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعالی آلی وحمد آج ہم بنائیں گے انگوروں کی جیلی انگوروں کا جین یا انگوروں کی مٹھائی اس کو آپ جو مردی نام دے لیں تو اس کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں چاہیے ہوں گے ہم آدھا کلو انگور لیں گے اور ان کو اس طرح نیم گرم پانی میں دھولیں گے اچھی طرح ویسے بھی ہم سادھا پانی سے بھی دھولیں وہ بھی ٹھیک ہے لیکن نیم گرم سے یہ ہے کہ اس کو پر جو مٹی جمع ہوتی ہے وہ بھی اتر جاتے ہوئی تو یہ بہت اچھی اور بہت مزیدار ریسی بھی ہیں اسے ایک دفعہ آپ ضرور ٹرائی کریں خاص طور پر نے اس کی جیلی بنائیں وہ بہت مزیدار ہوتی ہے اور اگر ہم امانوں کو بھی پیش کریں گے تو مجھے یقین ہے انہیں بھی یہ بہت بسان دائے گی انگور لیں گے اس میں ہم آدھا کلو اور کون فلور اس میں تقریباً بیس گرم ڈالیں گے اور چینی اس میں ایک پاو یعنی دو سو پچاس گرام اور اس میں چھے عدد ہم لوگ الیڈشن ڈالیں گے تو انگوروں کو اس طرح سے آپ نے علیہ دا کہہ لینا ہے بہتر یہ ہے کہ آپ اس میں سندر خانی انگور لیں میٹے میرے ماشاءاللہ دونوں میرے ساتھ کام کر کے بہت خوش ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ پہ شکر ہے اللہ میرے نظر بات سمچائے اور اس کے بعد آپ نے انگوروں کو دھو لینا ہے دوبارہ سے اور اس میں تقریباً ایک کپ پانی ڈال کر یہ تھوڑا سا پانی بس ڈالیں زیادہ نہ ڈالیں تو ان کو آپ نے شیک کر لینا ہے اچھی طرح گرینڈر میں اور اس طرح سے آپ کسی جالی والے برطن میں چائے پونی یا تو بڑا لے لیں اس طرح کا برطن جس طرح کہے جالی یہ جوسز وغیرہ کے لیے ہی ہے تو اس طرح سے آپ اس کو چھان لیں جوس جب نیچے لیادہ ہو جائے گا تو اس میں اب ہم نے کون فلور مکس کرنے بہتر ہے کہ اس طرح کا شیک اچھی طرح اس طرح آپ نے کر لیں اسے گرینڈر میں ڈال کر لیں تو یا اس طرح سے آپ اس کو مکس کر لیں کوشش کریں کہ اس کی ڈالیاں ہم نے تو یہ میں نے انڈے والا لیا ہے اس کے مکس کرنے کے لیے تو اس طرح سے مکس کرنے کے بعد ہم شروع کرتے ہیں اس کی اصل ریسیپی کی طرف پاتے ہیں کی اس طرح بنانے چینی لے لیں نہیں ہے چینی میں تھوڑا سادہ ایک کپ پانی ڈال کر اس کا آپ نے بنانا ہے شیرہ اور اس میں الائچیاں بھی آپ ڈال لیں اور میڈیم آج کے اوپر آپ اس کو پکا لیں اور اس طرح اسے آپ نے تھوڑا بہت ہلاتے لیں نیچے بات سے آپ یہ پک جائے گا آرام سے کوشش کریں کہ نیچے پانی ہو تو نہیں لگتا تو اس طرح سے آپ اسے شیرہ بنانا لیں شیرہ بھی مارا تقریباً دو تین منٹ لگ جاتے ہیں میڈے مانچ کے پھر الائچیوں کے بہت اچھی فریکننس اور ٹیسٹ آتا ہے یہ ضرور ڈالائیں یہ شیرہ بن گیا ہے اب اس میں ہم نے ڈالنا ہے کورن فلور والا انگوروں کا جوس اور اس میں آپ نے اس طرح سے ڈالنا ہے اس کو تیز تیز مکس کرنا ہے کیونکہ کورن فلور کے وجہ سے یہ پھر جم جاتا ہے تو تیز تیز مکس کریں گے آنچ بیشک ایک دفعہ بند کر دیں اس کو اچھی طرح سے مکس کرنے شیرہ کے اندر اور آپ بیشک آنچ سے سلو کر اوپر اسے آپ نے پکانا ہے ہم نے اس کو اتنی دیر پکانا ہے کہ اس کا جو پانی ہے وہ کشکو جگ تھوڑا آسا اس میں آپ سابس کلر ڈالنے یا آپ کے مرضیہ نہ ڈالیں تو وہ بھی اچھا ہے لینجی یہ اب اس کی جیلی بننا شروع ہو گئی ہے تو یہ تقریباً ابھی بقائی کے آخری مراحی میں یہ آنگے ہیں بس یہاں پر آپ نے یہ کوشی کرنی ہے یہ نیچے نہ لگے بس یہ نیچے لگتا نہیں ہے اگر پڑا نہ رہے آپ مکس تڑھتے رہے تو پھر پھر مرس پانی نہیں یہ تقریباً بلکل ریڈی ہونے والا ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے دیسی کی دو ٹیبل سپون اس میں دیسی کی کہ جائیں گے اور کیا مزیدار اس کی پھینگنس بھی بڑے اچھی ہے اور ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہے اچھے اس میں یہ ہے کہ اگر آپ چاہیں تو کورن فلور کو دس گرام بھی کر سکتے ہیں اس سے یہ نہ بلکل جیلی بنیں گی بلکل ٹرانس فیرہ سیت یہ ہمارا تقریباً اب تیار ہو گئے تو ہم اس کے نیچے جو فلیم ہیں وہ ہم بند کر دیں گے اس کی نشانی یہ ہے تیاریگی کہ یہ اب تیار ہو جاتا ہے تو یہ نیچے لگنا بلکل باند ہو جاتا ہے اور ویسے بھی محسوس ہو جاتا ہے بس پانی کو آپ نے پشک کرنے اور یہ ہماری جیلی یہ جیم یہ بلکل انتہار ہے اچھا اگر آپ جیم بنائے تو کورن فلور نہیں ڈالتے ہیں اس کی ریسی کیوی آپ کے ساتھ انشاءاللہ آنے والے دن ہمیں شیئر کرتے ہیں تو اس طرح برتن نہیں کوئی سی کوئی بھی اس میں آپ اس طرح سے اسے گھی لگا لیں نیچے اچھی طرح سے ویسے تو یہ نیچے نہیں چپکے گا لیکن یہ ایک جو آئل لگا لینا تو برشیور ہو جاتا ہے کہ یہ نیچے جمیں گا نہیں اب اس میں ہم ڈال دیتے ہیں اس طرح سے ہماری انگوروں کو مٹھائی ہے اب بلکل تیار ہے اب اس کو ہم تھریج میں راکھ دیں گے تھوڑی دیر کے لیے اور پھر دیکھتے ہیں کہ یہ اس کو کیسے بازم ہے اسے ٹھڑنا ہونے دیں یعنی یہ تقریبا ہم نے پانچ ساتھ منٹ تھریج میں رکھا اور اب اس کو لیدہ گار لیتے ہیں برکن سے یہ نیچے فروٹ کٹنگ بورڈ ہے اس کے پھر میں نے رکھ دیئے اس طرح سے آپ اسے کار لیں اچھا اس کا یہ طریقہ بھی ہے کہ جب آپ اسے گی لگائیں نا تو نیچے خشک میواجات نیچے لگا لیں تو وہ زیادہ ٹھیک رہتا ہے میں بھول گیا تھا تو اس لیے یہ پھر میں اوپر لگا رہا ہوں آپ بھی اوپر لگانا چاہیں تو اوپر لگا سکتے ہیں یا پاورڈر بنا کر اوپر چھڑک لیں دونوں طرح تھے آپ کی مرز پرمنٹی یعنی بات سینل میں بات سے ایک ہی گزاریش ہوتی ہے یہ چینل کو ضرور سبکرائب کریں اور ویڈیو کو ضرور لائک کریں تھانکیو ویری مچ خوشی ہیں بانٹے ہیں خوش رہے ہیں اپنے گھروں میں بسکلی میں ایک پروفیشنل فکتہ نہیں ہوں لیکن میری یہ کوشی ہوتی ہے کہ بچوں کو بھی اپنے ساتھ انگیج رکھوں اور خود کوکنگ کروں اور بچوں کو اسے پیار کا جو اظہار ہے وہ اس کے مختلف ریکھیں اس میں جب آپ بچوں کے لئے خود مل کر کھانا بناتے ہیں تو یہ بہت میرے خیال میں یہ بہت اچھا ہے کیونکہ بچے سے آپ کے اور زیادہ قریب آتے ہیں تو شکریہ جزاک اللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے گھروں میں مجھے میرے گھر میں اپنے ساتھ رکھیں میرے کھانوں میں آپ کے کھانوں میں اللہ تعالیٰ برکت ہے اور آپ اچھے چھکانے بنائیں چینل کو سبکرائب کرنا بات کوئلیں شکریہ جزاک اللہ اللہ خیص